موسیقی اسلام علیکم اور جہاں جہاں پہ بھی دنیا میں ہمیں دیکھا جا رہا ہے آپ ہمیں کانٹیک فیس بک کے ذریعے کر سکتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں یوکی یورپ کے جو ناظرین ہیں وہ ووٹس ایپ کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جو پاکستان کے ویورز ہیں یا سعودیہ کے جو ویورز ہیں وہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں یہ نمبرز آن اور آن سکرین پہ چلتے رہیں گے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ذرا تھوڑا میوزیکل پروگرام کا محول بنایا جائے اور ہمارے جو پاکستان کے لیجنز ہیں چاہے کسی بھی فیلد سے ناظرین تعلق رکھتے ہو چاہے آپ پرفارمنگ آرٹس کی ایکٹنگ کی فیلد کو نکال لیں میوزیک ڈیریکشن کی بات کرنے آپ کسی کریٹیو سائٹ کی بات کرنے آپ رائٹنگ کی بات کرنے ایکٹنگ کی بات کرنے میوزیک کی بات کرنے تو میں ہمیشہ میں نے ہر پروگرام میں یہ کہا ہے کہ we have always been blessed ہمارے پاس ہر جانرہ کے اندر میوزیک کے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں ہر کوئی جو سنگر آیا جس نے اپنے اپنے جانرہ میں کام کیا محنت کی سٹرگل کی اپنا آپ منوایا جو جو آئے انہوں نے پوری دنیا میں یہ بتایا کہ پاکستان کے اندر میوزیک کی اگر بات کی جائے تو ہم کسی سے کم نہیں ہے اور اگین ایوز راؤنڈ اف اپلاؤس بہت ساری تالیاں ان تمام لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جنہوں نے میوزیک کی فیل کے اندر پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کی اور برے صغیر کی اگر ہم اپنے اس خطے کی بات کرتے تو میرے خیال میں ہمارا جو ہماری جو سب سے پاورفل ٹول ہے یا ہمارا جو خاصہ ہے یا خاصیت ہے وہ میں سمجھتی ہوں میوزیک ہے سیرے فیرست اگر ہم دیکھیں تو میوزیک ہمارا سب سے پاورفل ہمیشہ سے رائے چاہے آپ فلمی میوزیک کی بات کریں یا آپ باقی پاپ کی بات کریں راک کی بات کریں غزل کی بات کریں کلاسیکل کی بات کریں آج پروگرام کے اندر ہم اپنے دو ایسے لیجنز کو یاد کریں گے دو ایسے لیجنز کا ذکر کریں گے وہ دو ایسے لیونگ لیجنز میں اس لیے کہوں گی کہ چاہے وہ اب ہوایسہ دنیا میں نہیں موجود لیکن ہمارے دلوں میں وہ اپنے کام اپنے فن کی وجہ سے ہمیشہ یاد کیے جاتے ہیں اور یاد کیے جائیں گے مہدی حسن خان صاحب مہدی حسن خان صاحب کے لیے بہت ساری تعلیہ غزل گائیکی کی کلاسیکل گائیکی کی بات کریں تو بے تاج بادشاہ ان کو مانا گیا جانا گیا سمجھا گیا اگر خان صاحب کی ہم بات کریں راجستان میں پیدا ہوئے اور بہت چھوٹی سی عمر کے اندر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا اور جب کام کرنا شروع کیا چاہے ریڈیو پاکستان کی بات کریں ٹیلیویجن کی بات کریں فلموں کے لیے بہت ساری پلی بیک سنگنگ کی اور جو جو گانا گایا جو جو غزل گائی وہ اپنی مثال آپ بنی اور ہمیشہ کے لیے وہ غزل وہ گانا عمر کر دیا اور آج ہم مہدی حسن خان صاحب کو یاد کریں گے ان کو ٹربیوٹ پیش کریں گے ان کے گائے ہوئے بہت ہی مسئلہ یہ ہے کہ پروگرام کا جو دوریشن ہے یا دورانی ہے وہ بڑا کم ہے خان صاحب کی کانٹریبیشن اتنی زیادہ ہے کہ میرے خیال میں ایک پروگرام میں انصاف تو نہیں ہو سکتا لیکن ہم نے یہ سوچا کہ کچھ ایسے سوپر ڈوپر ہٹ گانے بہت سارے ایسی تعداد ہیں بہت ساری ایسے گانے ہیں جن کو چوز کرنا بڑا مشکل تھا لیکن کچھ ایسے میوزیکل سوپر ڈوپر ہٹ جو فلموں کے لیے انہوں نے گایا آج ہمارے سنگرز پریزنٹ ان کو کریں گے ایک اور ایسی لیجنڈری سنگر اگر میں بات کروں ان کی ان کی کانٹریبیشن کی بات کروں ملکہ ترنم نو جہاں میڈم کے لیے بہت ساری کلاپ ہونی چاہیے کیونکہ میڈم تو میڈم ہے اور نہ میڈم جیسا کوئی آیا نہ کوئی آ سکا ہے ہاں لیکن ان کو دیکھتے ہوئے ان کو سیکھتے ہیں ہماری بہت ساری ایسی فیمیل سنگرز ہیں جنہوں نے ان کو ہوئی اور سات بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی تھی تو سب سے چھوٹی لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ اس چھوٹی سی ننی سی بچی نے جو خاندان کی سب سے لادلی تھی اس نے ایسے بڑے بڑے کارنامے کیے کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام میوزک انڈسٹری کے اندر روشن کیا میڈم کی کانٹریبیشن کی بات کرے تو فلموں کے اندر انہوں نے ایکٹنگ بھی کی بہت چھوٹی سی عمر کے اندر فلم کے لیے بہت سا پلی بیک میوزک گایا بہت سارے ایسے گانیں گایا اور میڈم کی اگر گانوں کی میں بات شروع کروں تو فہرست اتنی لمبی ہے کہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں لا زوال ایسے گانے ہیں کہ جو آج بھی ہماری نوجوان نسل سنتی ہے تو بھر سنتی رہ جاتی ہے آج میڈم کو اور میدی حسن خواہ صاحب کو وہ تمام گانے جو انہوں نے تمام تو ہم نہیں سنا سکیں گے لیکن پانچ سے چھے ایسے گانے جو سوپر ڈوپر ہٹ رہے اور انہوں نے اکٹھے گائے آج ہم آپ ویکن شو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سننا چاہیں گے بہت سی تعلیہ ہو جائے بھائی اور آج ہم ان دو لیجنز کے حوالے سے بات کرنے کے لیے میوزک ڈیریکشن کی اگر ہم بات کریں تو ایک بہت بڑا نام جنہوں نے اگر لیجنز کے ساتھ کام کیا چاہے میدی حسن خان صاحب کی بات کریں نوسط فتہ علی خان صاحب کی بات کریں میڈم نور جہاں کی بات کریں میری جو پہلی مہمان شخصیت ہے ان کا میں اگر ذکر کروں تو ان کو یہ شرف حاصل رہا ہے کہ انہوں نے ان تمام بڑے لیجنز کے ساتھ کام کیا اور ان کی سربرستی میں سربراہی میں ٹریننگ حاصل کی اپنی آلیبم بھی لانچ کر رہے ہیں بہت سا گانے بہت سا گانے گائے بھی میوزک ڈیریکشن کے اندر اپنا نام اپنا آپ منگا ہے پلیز پوچھو ہنگز ٹوگیتر فر ساجید حسن چھککو اسلام علیکم کیسے ہیں چھککو بھائی ٹھیک ہے دعائیں صاحب تینکیو سو مچ فور کمیگ اور آپ کو تو یہ عزاز حاصل ہے میں آپ کا کیمرا تو نہیں بلوک کریں ہاں آپ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ آپ نے ان بڑے بڑے لیجنز کے ساتھ کام کیے کیسا لگتا ہے ماشاءاللہ یہ تو ایک کیا کہتے ہیں یونیمسٹری تھی یہ لوگ اور ان کو نہ ٹیونر لگتا تھا اچھا ٹیونر نہیں لگتا نہ تھا ان کو لگتا تھا ان کو ضرورت ٹیونر کس کس کو اب تو ہر کسی کو لگتا ہے آج کل کو اپنے ڈاکٹر کے لئے لگوائیں لگوائیں ٹیونر ورنہ اس کے بغیر گزارے دی لیکن ماشاءاللہ سے پاکستان has been blessed یہ ایسے لیجنز ہیں جو برکل چکو بھائی صحیح کریں اچھا میدی حسن خواہ صاحب کی اگر ہم بات کریں میڈم کی بات کریں تو چکو بھائی has been blessed کہ ان کے ساتھ کام کیا ان کے آن سکرین تو ہم شاید پھر دیکھ سکتے ہیں بہت ساری باتیں observe کر لیتے ہیں لیکن آف سکرین یہ دونوں لیجنز کیسے تھے ہم چکو بھائی سے آج ہم بات چیت بھی کریں گے لیکن ان دونوں لیجنز کو tribute پیش کرنے کے لیے بہت ہی پیاری آواز دونوں میرے سنگرز کی ہے میں چاہوں گی کہ بہت پور جوش طریقے سے ان کا استقبال کیا جائے شہری خان ان گلاب اسلام علیکم والیکم شہری کیسے ہیں آپ میں ٹک ٹاک آپ کے سینگر بلکل ٹھیک گلاب الحمدللہ ٹھیک ہو اور آج میرے بینڈ کو بھی پلیز ویلکم کریں آج میری بینڈ نے بھی بہت زیادہ میند ایکسرا کرنی ہے اچھا تھی ایک ہم چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم پھر گانوں کا سلسلہ بڑھائیں گے آگے اور میڈم کو اور میڈی حسن خاص آپ کو آج ہم tribute پیش کرنے میں یہ جانتی ہوں اور میں یہ مانتی ہوں کہ ایک پروگرام شاید انصاف نہ کر سکے ان تمام لیجنز کو tribute پیش کرنے کے لیے لیکن ایک چھوٹی سی کاوش ایک چھوٹی سی کوشش ہے ویکن شو کی ٹیم کی طرف سے امید آپ کو پسند آئے گی بریک کے بعد مزید باتیں stay tuned جی welcome back once again you're watching the ویکن شو آج ہم ایک دو ایسے لیجنز کو یاد کر رہے ہیں ان کی contribution کو یاد کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے کام ہے شہنشاہ غزل میڈی حسن خاص آپ کی بات کریں ملکہ ترنم نور جہاں میڈم کی اگر بات شروع کریں تو میرے خل میں چکو بھائی ایک پروگرام تو شاید انصاف بھی نہ کر پائے بے شکتہ ہے صحیح ہے آج ہم ایک میڈم نے تو بہت چھوٹی عمر کے اندر ڈائریکلی فلموں کے لیے گانا گانا شروع کر آج ہم ایک تیرہ سال کی عمر میں تیرہ سال کی عمر خان صاحب نے ڈائریکلی ریڈیو سے شروع کیا خان صاحب ان کا سٹارٹ ریڈیو سے ہوا اس کے بعد وہ لائیو انہوں نے شروع کیا اس کے بعد فلم میں ہوا آج ہا پہلے ریڈیو پھر اس کے بعد لائیو شروع کیا اور پھر فلموں کے اندر کیا آج ہم میڈم کی اگر چکو بھائی بات کرتے ہیں اور ہم خان صاحب کی بات کریں ان دونوں نے بہت سے پلی بیک گانے جو ہیں فلموں کے لیے گائے آج ہم آن سکرین تو بات کریں جو سنگرز ان کی کتنی کیمیسٹری آپس میں ضروری ہوتی اور ان دونوں کی کیسی رہی کیمیسٹری خان صاحب کی اور میڈم جی کی کیا کہتے کیمیسٹری تھی وہ غزب کی تھی ماشاءاللہ اس طرح وہ لائن چھوڑتے تھے اور وہ اپنا پکڑتے تھے کہ اتنا مزا آتا تھا کہ انسان وہ یہ بھول جاتا تھا کہ کہ کہاں پہ بیٹھا ہوں موسیق ڈریکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا ایسی چیز ہوتی ہے جو ایک سنگر کو اگر وہ دو سنگرز اکٹھے گار ایک پلاتفارم پہ گانا تو وہ ایک دوسرے کو انہوں نے کس طریقے سے کیمیسٹری کو پکڑنا ہوتا ہے یا ایک دوسرے کو کونسا اشارہ ہوتا ہے آنکھوں کا جس کو پکڑ کے پھر وہ گانا ہٹ بنتا ہے بلکل یہ ہوتے ہیں اس پہ تھوڑا سے ٹپس ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیتے ہیں سنگر اور اپنے دوسرے سنگر کو تو ماشاءاللہ اتنے ایسے سے ڈوٹ انہوں نے گائے ہر ایک ایک ڈوئٹ تھا وہ سوپر ڈوپو ہٹرا اور میڈم کے بارے میں یہ بڑی بات مشہور ہے میزاتی طور پہ تو نہیں مل سکی لیکن جتنا لوگوں سے سنا جتنا لوگوں سے کوئی گانا اگر ایک آرڈ کرا رہی ہوتی تو وہ دوبارہ ٹیک لیا کرتی تھی وہ اگر پھر بھی نہیں تسلی ہوتی تو وہ بار بار ٹیکس لیا کرتی تھی اور یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی کہ آپ جتنے بڑے لیول پر پہن جائیں آپ پھر بھی آپ کو سیٹسفائے آپ نہ ہو تو آپ اس کام کو کہتے ہو کہ میں دوبارہ کرنا اور اسی لیے اللہ خاص مقام اور جگہ انہی لوگوں کو دیتا ہے جو اپنے کام سے عشق کرتے ہیں اور میرے آج کے دو دو لیونگ لیجنز ہیں میں لیونگ لیجنز کا اس لیے ان کو خطاب دے رہی ہوں کیونکہ آج بھی دونوں کے دونوں ہمارے دنوں میں زندہ ہیں اپنے کام اپنے فن کی وجہ سے میدی حسن خان صاحب کی بات کریں تو پہلا گیت اور پہلا گانا جو میرے سنگلز پریزنٹ کرنے والے بہت خوبصورت آپ کو پھول جائیں ہم فلم تم ملے پیار ملا اس فلم کے ہدایت کار اقبال یوسف صاحب ہیں موسیقار ناشاد موسیقی آپ کو بھول جائیں ہم آپ کو بھول جائیں ہم اتنے تو بے وفا نہیں آپ کو بھول جائیں ہم آپ سے کیا گلا کرے آپ سے کیا گلا کرے آپ سے کچھ گلا نہیں آپ کو بھول جائیں ہم موسیقی 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 رہے تھے تم ملے پیار مل گیا ہم تا سمجھ رہے تھے تم ملے پیار مل گیا ایک تیرے درد کے سوا ایک تیرے درد کے سوا ہم کو تو کچھ ملا نہیں آگ کو بھول جائے ہم موسیقی شیشا اے دل کو توڑنا ان کا تو ایک کھیل ہے شیشا اے دل کو توڑنا ہم کو تو ایک کھیل ہے ہم ہی سے بھول ہو گئی ہم ہی سے بھول ہو گئی ان کی کوئی خطا نہیں آپ کو جائے ہم جائے ہم کی تالیاں بتائیں گی کتنا خوبصورت انہوں نے گائے موسیقی کیا کرتی تھی آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا تو کتنی رہسل کیا کرتی تھی اور کتنا اپنے کام سے جنون کی حد تک عشت کرتی تھی میں نے ایک فلم میں ان کے ساتھ کام چھوٹا تھا تو ایک فلم تھی سرمایہ فلم تھی اور پیار ہی پاک جو میرے دیڈ نے مدر سان پوپا انہوں نے اس کو پروڈوس کیا اور میرے ان کے ساتھ اتفاق ہوا جانے کا تو ان کو میں نے رہیسل کرائی میرے ڈرتے ڈرتے چھوٹا ساتھا تھا تو اتنے بڑی عورت وہ تو مجھے کہہ رہے بیٹا طرح آپ کھل کے گاؤں تو میں نے ڈر کے بیٹا طرح کھل کے گایا تو انہوں نے بہت مجھے داب دی اور بہت سارا پیار دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ لوگ یہ دوبارہ نہیں آسکتے یہ ایسے لوگ ہیں کیا بات کہ ایسے لوگ نہیں آسکتے اتنے پروفیشنل ایک اور بات ضرور بتائیں کہ کہتے ہیں کہ جتنے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کام کے ساتھ بہت سنسیر ہوتے ہیں خان صاحب کی اگر آپ بات تھم کریں خان صاحب کے ساتھ بھی آپ یہ عزاز حاصل ہے کہ کام کیا خان صاحب کتنے پروفیشنل تھے ٹائم کے کتنے پانچول تھے کتنا اپنی کام سے عشت کرتے تھے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ایسے ہی تھے اور دوسری بات یہ جو خان صاحب کا خان صاحب جو ٹون تھا وہ ایک لفظ کو ایسے ادا کرتے تھے چھوٹا سا لفظ ہے مزم ہے یا ہے انہوں نے ایسا اپنے انداز سے اس کو بیان کیا تو وہ چھوٹا سا لفظ اتنا بڑا وہ ہو گیا تالیا تو بندی ہے بھائی ہاں اگر ان دونوں ہم لیجنز کی بات کریں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کونسے ایسی آنسکرین پیر تھا کونسے ایسے ہمارے ایکٹرز تھے جن کی اوپر ان کی آواز بہت سوٹ کرتی تھی خان صاحب کی جو تھی وہ محمد علی صاحب جو ہمارے بہت بڑے ایکٹرز ان پہ ندیم صاحب ان پہ اور وachen مراد صاحب سب پہ وہ اپنا فٹ آتی تھی ان کی آância اچھا اور مجھے PRESENTS کری میں یہ لگتا ہے مجھے لگتا ہے شاکا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کوا معاملہ ایکٹرز یہ خان صاحب ایکٹرین Now eles ۔ ۔ تو اس طرح کیا ہے کہ کیا بات ہے فلمی کی ہے تو پنجابی کی ہے تو اسی میں اپنا ڈھل گی تو اردو میں کی ہے فلمی سانگ تو اس میں ایسے لگا کہ یہ جو سامنے کوئی ایکٹرس کھڑی ہے یہی گا رہی ہے یہی گا رہی ہے بالکل صحیح اچھے شیری مجھے پتاؤ آپ اور گلاب آپ دونوں اتے بنے لیجنز کو ٹربیوٹ پیش کرے ہو کیسا لگ رہے ہیں اور کتنا آپ نے ان کو فالو کیا کیونکہ آپ بھی سنگنگ کی فیل سے تعلق رکھتے ہیں یہ یہ پلیئر فورس ہے بیشتی کے لیے تو ہم ان کے جیسے ہو تو نہیں سکتے لیکن ان کی بلیسنگ سپریچولی ہمیں ہے تو انشاءاللہ آگے بھی کریں گے اور بڑا اچھا فیل ہو رہے ہیں اس طرح سے ان کو ریپرزنٹ کر کے گلاب what about you مجھے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میری سب سے فیورٹ سنگر ہے میری مجھے اور مجھے ان کے جیسا ہم بھن تو نہیں سکتے لیکن کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں بیسکلی ہر سنگر کے ساتھ ان کی دعا ہے جو بھی آج کے زمانے میں چل رہی ہیں سنگر سے اور ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں بلکل سائی جی ہم ایک بریک کی طرف اب بڑھ رہے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مزید اور بہت ساری باتیں ہوں گی آج ہم اپنے لیجنز کو دو ایسے لیجنز کی جن کی کانٹریبیوشن کی بات کریں میوزک انڈسٹری میں تو اتنی ہے کہ جتنی بھی بات کی جائے کام ہے استاد مہدی حسن خان صاحب اور میڈم نور جہاں کو آج کے پروگرام میں ٹربیوٹ پیش کریں بریک کے بعد مزید اور بہت ساری باتیں سٹے ٹیونڈ مسئلہ مہدی حسن خان صاحب اور میڈی شہنشاہ گزل اگین ان دونوں لیجنز کے پارے میں جتنی بھی بات کی جائے کام ہے میں چکو بھائی جگہ پر پڑھ رہے کی کہ میڈم سے کسی نے پوچھا وہ کسی محفل میں شریک ہوئی تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت سے نوازہ اتنا پیسہ دیا ہے لوگوں کے دلوں میں آپ نے گھر کیا ہے ہزار نہیں لاکھ نہیں کروڑوں لوگ آپ سے محبت اور عشق کٹیں کوئی ایسی خواہش آپ کی زندگی میں آپ کے دل میں کوئی ایسی حسرت رہ گئی ہو تو بتائیں تو میڈم نے آگے سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیسہ بھی دیا شہرت بھی دی عزت بھی دی پیار بھی دیا لیکن ایک ایسی خواہش ہے جو میرے دل میں آج بھی ہے کہ کاش میں پڑھ لیتی کاش میں پڑھی لکھی ہوتی میرے پاس تعلیم کا زیور ہوتا تو میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو مکمل سمجھتی ہوں اور یہ بڑے سنگلز کی بڑے لوگوں کیونکہ میڈم نے آٹھ سال کی اومر کے اندر غالباً نو سال کی اومر کے اندر اپنے کریئر کا آغاز کر دیا تھا سنگنگ کی کریئر کی اگر بات کریں تو پہلا گانا انہوں نے آٹھ سے نو سال کی اومر کے اندر پلی بیک سنگنگ کے اندر قدم رکھ لیا تھا تو اس وجہ سے بدقسمتی کے ساتھ سات بہنوں میں تھیں تو سب سے چھوٹی سات بہن بھائیوں میں لیکن وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکی لیکن پھر انہوں نے آگے اپنے بچوں کو تعلیم کی زیور سے مالا مال کیا پھر اگر انڈویجیلی ان کی بیٹیوں کی بات کریں ان کے بیٹوں کی بات کریں ان کے نواسے نواسیوں اور پوتے پوتیوں کی بات کریں تو ماشاءاللہ سے ایبوری بڈی ایس ویل ایڈوکیٹڈ این ویل کالیفائیڈ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کمزوری ہو تو وہ پہچانتے ہیں کیا کہتے ہیں چکو بھائی بلکل بلکل وہ شہر کرتے ہیں وہ چھپاتے نہیں ہیں جو سچے فنکار ہوتے ہیں بلکل 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 میک اپ ایسا اور ایسی ساری ہیں میں نے دیکھیں جیسے وہ ان کو لگتی تھی ساری خود سیلیک کیا کرتا تھیں ہیں جی جی خود سیلیک کیا کرتی تھی ہیں جی خودا ہوتا ہے تو تو وہ تو ان کا افیوریٹ Wild Fish چلتے ہیں اور مزی کی بات یہ ہے ناظرین اگر آپ ان کے مختلف گانے دیکھیں یو ٹیوب پہ بھی اب مختلف چینلز پہ چلتے ہیں ہر گانے کی ٹون ہر گانے کی مناسبت سے اگر وہ رومانٹک سانگ ہے تو بڑا خوبصورت سا شوخ رنگ کی ساری پہنی ہے اگر تھوڑا سا دکھی سانگ ہے تھوڑا میلو ڈاؤن ٹون ڈاؤن کر کے ساری انہوں نے پہنی ہر جو گانے کے حساب سے ان کی دریس کے مور کے حساب سے ہوتی تھی اچھا اور اگر ان کی میڈم کی بات کریں تو میں ایک جگہ پہ گئن پڑی تھی کہ میڈم کو جولری کا بڑا شوق تھا آپ اگر دیکھیں تو ویری ویل ڈریس زیورات ان کی بڑی خاصیت ان کو ان کو بڑا پسند بھی تھا شوق بھی تھا ہر کسی اپنے شوق ہوتے ہیں لیکن میڈم کو ساڑھیوں کا اور جولری کا اور میک اپ کی اگر ان کی بات کریں تو وہ بھی بڑا ایک مختلف انداز ہوتا تھا اچھا خواہ صاحب کی بات کریں تو شکو پہ ان کو کیا پسند کی چیز یا انہوں نے کوئی اپنا ایک پرسنل سٹائل سٹیٹمنٹ سوچی وہ درویش آدمی سے بلکل یعنی بھول جاتے تھے میں کیا کہہ رہا ہوں باس ٹائم ایسے ہوتا تھا تو بہت آسا ہسی آتی تھی ہمیں کہ یہ اتنے بڑے آدمی ہو گئے یعنی ایک مرتبہ گانا بھول گئے اچھا live آ رہے تھے ٹھیک ہے تو میں سوٹا تھا دیکھ رہا تھا کہ بہر بہر کٹ ہو رہا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے تو خاصم نے ایک ستائی شروع کی اور انترا کسی اور گانے کا گا دیا تو سارے بیبین ایکٹر آن کے ایک ہمارے رہے تھے ہاتھ جڑے ان کے خاصم یہ گا یعنی یعنی یا کہ گانا ہو رہا ہے کہ آس مائیں شوری اچھا اگر ان کو کوئی ٹوکتا تھا یا روکتا تھا تو کس طرح کی ریاکشن ہوتا تھا وہ بڑے کُسے والے تھے اچھا ہاتے پڑھتے تھے دانٹ پڑھے ہیں جائے پڑھتے ہیں ڈانٹ پڑھے ہیں وہ دیکھی آپ نے لوگوں کو کافی کافی بہت زیادہ کس بات تو سب سے زیادہ ان کو غصہ آتا تھا کہ اگلے لوگ پروفیشنل ایک نہیں کر رہے پنکچول نہیں ہیں ہاں وہ بلکل جو بپ کے پابند نہیں ہوتے تھے بپ کے پابند جو نہیں تھا وہ خلاف تھے کیونکہ میں نے خان صاحب کے بارے میں جتنا جانا ہے لوگوں سے اور اپنے بڑوں سے وہ یہی ہے کہ خان صاحب پنکچول بپ کے بہت پابند ہیں بلکل ایسا ہی بہت بلکل صحیح شہری اور گلاب جو اگلا گانا پیش کرنے والے چل چلیے دنیا دے اس نکرے بہت ہی خوبصورت گانا ہے اور یوکے یورپ کے جو ناظرین ہیں وہ خاص طور پر میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ پردیس میں رہتے ہیں وہ اپنے دیس کو یاد کرتے ہیں اپنے کلچر کو یاد کرتے ہیں جب اپنے دیس اور کلچر کی بات آتی ہے تو میوزک کو سب سے پہلے یاد کیا جاتا ہے اور جب میوزک کی بات آتی ہے تو ہمارے گولڈن ایرا کے جو میوزک کے جتنے بھی سانگز رہے ہیں فلمز کے ان میں سے یہ ایک سوپر ڈوپر ہٹ گانا ہے جو آج شہری اور گلاب اپنی خوبصورت آواز میں پیش کریں گے ٹریبوٹ کے پیش کرنے والے فلم ہے جی یہ دنیا پیسے دی ریلیز ہوئی تھی یہ فلم انیس سو ستر کی دہائی میں موسیقار ہیں جی ماصر عبداللہ اور ادھاکار فردوس اور اجاز صاحب بہت سی تعلیاں میرے سنگر سے اور آپ آن سکرین تھوڑی سی فلم کے کلپس بھی گانے کے دیکھنے سے فردوس جی کی اگر بات کریں فردوس جی کا ایک اپنا چام تھا ایک اپنی آن سکرین بیوٹی تھی she had a beautiful beautiful personality amazing features اور اجاز صاحب کی بات کریں تو ان کا ایک اپنا کرزمہ تھا اور ان دونوں کا amazing pair اور اس آن سکرین پیر کو جب میدی حسن خواہ صاحب کی آواز کا ایک ساتھ مل جائے اور میڈم کا ساتھ مل جائے ان کی آواز کا تو میں کہتی ہوں کہ آن سکرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سوپر ڈوپر ہٹ یہ گانا تھا اچھا ماسٹر عبداللہ صاحب کی میں بات ضرور کرنا چاہوں گی ماسٹر عبداللہ صاحب کی بارے میں بتائیے ان کی کانٹروبیشن کے بارے میں چھاکو بھائی بتائیے ان کے تو ماشاءاللہ بے شمارد ان کے ساؤنگ ہیں اور Do It بھی ہیں سنگل ساؤنگ بھی ہیں اور بہت سوریلے میں موسیق اٹھا تھے بہت سوریلے میں واقعی میں نہایت نفیس آدمی تھے عادت کے کیسے تھے موسیق دریکشن میں اپنا جو نام بنوانا ہوتا ہے آپ بھی اس فیلڈ میں ہیں آپ نے بھی نام بنائے کتنا سٹرگل کرنی پڑتی ہے کتنی محنت کرنی پڑی ان کو اپنا نام بنانے کے لئے محنت تو پہلے ان کے حسین صاحب کے اسسٹن تھے پہلے جو ہمارے بزرگر اپنا بتایا کہ وہ ایک ہی فیملی ہے ہماری بلکل صحیح ابدللہ صاحب نے تو بہت ملک کی اور اپنا نام ایک منوانا ہے پوری دنیا میں اکراس دا بارڈر بھی ان کو بہت لائک کرتے ہیں جیسے سکھ اور انٹرنیشنل انہوں نے فین حاصل کیا اچھا ابدللہ صاحب کی بات کریں انہوں نے بہت سارے سوپر ڈوپر ہٹ جو گانے وہ ڈیریکٹ کیے ان کی میوزک ڈیریکشن کی بات کریں تو ایک نہیں دو نہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں لازوال ایسے ان لیجنز نے کام کیا گانے بنائے کہ ایک بھی ہم گانا میں ساوٹ کر جائیں تو شاید مجھے لگتا ہم انصاف نہ کر پائیں آپ کی نظر میں کون سی ایسے سنگرز تھے جنہوں نے ان کے کام کے ساتھ ان کی گانوں کے ساتھ انصاف کیا باقی سنگر بھی آئے انہوں نے بھی اچھا اپنا کام کیا اور باقی یہ تو مین تو یہ ہی تھے اس دور میں اس دور میں بات کریں خان صاحب کی اگر ہم بات کریں میڈم کا اپنا سٹائل ہے خان صاحب کا اپنا سٹائل ہے کیا وجہ ہے ایسی کہ نہ خان صاحب جیسا کوئی آ سکا سنگر وزل گائی کی بات کریں نہ میڈم کی طرح کوئی سنگر آ سکی آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا ایک ایسی چیز ہے جو مس کرتی ہے کہ ان یہ دو سنگر فالو بہت سے لوگوں نے کیا بہت سارے لوگ شاگت بھی بنیں لیکن وہ انصاف شاید نہ کر پائے جو تک تھے ہیں یہ god gifted لوگ تھے اس لئے ان جیسا بھی تک نہیں اسی لئے ہی کیونکہ یہ دعا والے لوگ تھے ان کے پچھے دعا تھی بلکل صحیح اچھا جی پاکستان کے جو ناظرین ہیں ان کو میں کہوں گی کہ ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں نیوز بریک ہے نیوز بریک کے بعد سامیہ بھی ہمیں جوائن کریں گے آج ہمیں بتائیں گی کہ آپ کا آنے والا اگلی ہفتہ کیسا ہوگا یوکے یورپ کے ناظرین اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو واتس ایپ کا جو نمبر ہے وہ سکرین پہ چل رہا ہوگا آپ سکرین پہ جو نمبر چل رہا ہے اس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں میں ہمیشہ یوکے یورپ کے ناظرین کے ساتھ مخاطب ہوتی ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں کم عرصے کے اندر ہمیں کم ٹائم ہوئے کہ ہمیں جوائن کیا اور ہمارا شو دیکھنا شروع کیا انہوں نے لائف اور جب یہ شو پاکستان میں نشر ہو رہا ہوتا ہے شام کے پانچ بجے جب ہمارا شو شروع ہوتا ہے نیوز کے بعد تو ادھر غالباً ساڑھے بارہ بجے کا دوپہر کا برنچ کا ٹائم ہوتا ہے تو اپنوں کی جب یاد آتی ہے اپنے پیاروں کی یاد آتی ہے اپنی وطن کی یاد آتی ہے تو ضرور کال کیجئے کیا ایسی بات ہے کیا ایسی چیز ہے کونسی ایسی فانڈ میموریز ہیں جو آپ اپنے ملک سے ریلیٹڈ شیئر ہم اپنوں کے س بھی اس کے علاوہ فیس بک کے پیج کے اوپر بھی آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں سو پاکستان کے جو ویورز ان کو ہم بریک پیج جانے کا کہیں گے کہیں مد فکر پت کیجئے گا پیچھے سے ہم کوئی اس طرح گانا نہیں سنیں گے جو گانے سنیں گے آپ کو بھی سنائیں گے بریک کے بعد ملتے ہیں جی بہت ہی کلاپ ہو جائے پاکستان کی ویورز سے موسیقی 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 کیونکہ انہوں نے بھار کسی کے دل میں راج کی ہے فتح علی صاحب کا تو ذائچہ نہیں مجھے اتفاق ہوا لیکن مہدی حسن خان صاحب مہدی حسن خان صاحب کا تو نہیں سچی بات اتفاق ہوا دیکھنے کا لیکن نور جہاں کے ستارے میں نے دیکھے تھے اور جو ان کے ذائچے میں جو سب سے پیاری چیز جو لگی کہ سکسس تو نظر آتی ہے لیکن یہ نہیں سکسس پلیٹ پہ پڑی بھی نظر نہیں آتی آپ لوگوں کو بھی کہنا چاہوں گی کہ بہت محنت سے انہوں نے بھی وہ جگہ وہاں تک پہنچی میں ہے جو مزیدار چیز تھی حالانکہ لوگوں کو ایک ایک امپریشن ہوگا آپ سوچو کہ ان کے ذائچے میں محبت کے ستارے بہت لیک کر رہے تھے اور کیسے آپ نے انہوں نے اپنے ستاروں کو ڈیفیٹ دیئے کہ وہ آج بھی ہمارے ہیں ہمارے دلوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مقدر کو اپنی کوشت سے بدل بھی سکتے ہو مات بھی دے سکتے ہو کہ جو ہے آج وہ ہمارے دل گھر والوں سے تو محبت ہے ایک الگ بات ہوئی ہمارے دلوں سے تنی محبت لے چکی ہے آج بھی ان کی آواز ہمارے دلوں میں ویسے ہی زندہ ہے یہ ہوتی ہے کوشش آپ کی جو ہے تو آپ ماشاء اللہ کافی آپ کی آواز میں وہ دم ہے میڈم والا تو آپ اس کو اور نکھارتی رہ کرو مجھے تو خیر سرخ تاؤ کا مجھے نہیں پتا جیسے میں سندس کو کہتے ہوئے سنتی ہوں انترہ ہو جائے ہستائی ہو جائے سامیہ بڑا ہستی ہے کہ میں نے کہا آپ سیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کستائی اکثر ہوتا ہے میں سندس کو کہتی ایک انترہ ہے کستائی سے زیادہ نہیں لبی بات میں نے پوچھنا ہے گانا جب تم لوگ پاس ٹائم ہوگا کہ مجھے بتا دیتا مجھے انترہ کو انترہ ہوتی ہے آپ کو بتاؤ گی سامیہ بڑا حرات ہوتی میں نے کہا یہ سیکھنا پڑتا ہے کیوں دینے کے لیے لیکن سامیہ اگر میڈم کی بات کریں میڈم کی پرسنیلیٹی بہت کریزمیٹک تھی وہ پرسنیلیٹی کے بارے میں بتا ہے میں امانولا صاحب سے میں نے بہت کام کیا تو وہ کہتے ہیں کہ انڈسٹری میں اگر بڑی بڑی ہرونس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے کہتے ہیں واحد ایک میڈم تھی جن کی نساری ریپیٹ ہوتی تھی جن کا نا وہ جو ہے اور جو ان کی ایک سجدھج ہوتی تھی وہ بھی میں کہتے ہوں کہ عورت نے زندگی کو جی کے گئی ہے اچھا اور آج ہم خان صاحب کو یاد کریں مہدیہ صاحب کو اور میڈم کو ٹریبیوٹ پیش کریں اگلا گانا جو میرے ٹیلنٹڈ سنگلز پیش کرنے والے فلم آرزو کا ہے اگین بیوٹیفل بیوٹیفل سانگ جیون بھر ساتھ نبھائیں گے ہم دونوں اور اس کو پچرائز یہ پچرائز ہوا ہے زیبا جی کے اوپر اور محمد علی صاحب کے اوپر اگین آن سکرین کیمیسٹری ان دونوں کی بات کریں تو آن سکرین بھی تھی آف سکرین بھی بہت سی تالیوں میں میرے سنگرز یہ گانا پیش کریں گے فلم آرزو کا یہ خوبچورت گانا ہمارے ٹیلنٹڈ سنگرز نے پیش کی اور اس فلم کے موسیقار ایم اشرف صاحب کے لیے بہت سی تالیاں ایم اشرف صاحب چکو بھائی میں ایم اشرف صاحب کے بارے بھی بھی تھوڑا سا جاننا چاہوں گے ان کی کانٹریبیوشن موسیق فیلڈ اور موسیق انڈسٹری کے بارے میں بتائیے ماشااللہ بہت اچھے بہت ٹیلنٹڈ موسیق ڈریکٹر تھے اور ان میں ایک خاصیت تھی کہ جو اپنا پروڈوسر حضرات تھے وہ جب ان کو کہتے تھے فور ایکزیمپل کہ یہ گانا اس ٹائپ کا چاہیے مسال طور پر وہ کہیں کا بھی وہ گانا ہے تو وہ اسی ٹائپ کا بنا کے ان کو پیش کرتے تھے اچھا تو کافی ایسی چیزیں ہیں کافی ایسے گانے ہیں جو اسی طرح ہوئے ہوئے تو وہ یعنی اس میں مہر تھے وہ کہ وہ جس طرح کی ڈیمانڈ ہوتی وہ اسی طرح وہ بہت اچھا کام کرتے تھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے اور کتنا کتنا جنون کی حد تک اشک کرتے تھے ہاں بہت اچھا ماشااللہ وہ تو اور میں ایک خاصیت تھی جو میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا وہ گانا جب سیلیکٹ کراتے تھے کسی ڈیریکٹر کو یا کسی پڈوسر کو تو وہ ایسے ایکشن یعنی فیمل سانگ ہے تو وہ فیمل کی طرح ایکٹ کر کے ان کو بتا اچھا صحیح یعنی اتنا کھو جاتے تھے کام کے اندر بہت بہت اچھے اس کی اپنا پریزنٹیشن بہت اچھی کرتے تھے بلکل صحیح اچھا جی ہم ایک بریک کی طرح بڑھیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سامیہ آپ کو ستاروں کا حال بھی بتائیں گے اور ہم اپنے سنگر سے اور بہت سی باتیں بھی کریں گے اور بہت خوبصورت ایسے گانے جو جب مہدی حسن خان صاحب نے گائے اور میڈم نے گائے تو وہ ہمیشہ کیلئے عمر ہو گئے بریک کے بعد مزید باتیں سٹی ٹیوٹ ہمیں ستاروں کا حال بتائیں گی جی سامیہ ہمیں ستاروں کا حال بتائیں گی تو یہ ایک اچھی ٹپ ہے یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے کہ آپ آئیڈیا میرے دماغ میں ڈالا وانا آنا نہیں دو جی اچھ 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 ایریز یعنی کہ برج حمل اردو میں کہتے ہیں انگلیش میں ایریز اچھا ٹائم شروع ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے کافی آپ اپنے اندر انرجی محسوس کریں گے کانفیڈنٹ فیل کریں گے اور کچھ ریلیشنشپ میں مزے مزے کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے انڈکیشنز ہمیں آپ کے لیے نظر آ رہے ہیں پیسوں والے گھر میں بھی یہ ہے کہ ہاؤس میں ایک پلانٹر کا خرچے کروا رہا ہے تو ساتھ دوسرا والا پیسے لے کے بھی آ رہا ہے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ خرچنے کے لیے اگر پیسے آجے تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے یہ والا ہفتہ ایک تاریخ سے لے کے ساتھ تاریخ تک اپریل تک تو بہت ٹھیک ہے فیملی کے ساتھ انجوئی کیجئے اپنے رشدداروں کے ساتھ بچوں کے ساتھ انجوئی کیجئے آٹھ اور نو کو اپنی ہیلتھ کا خاص خیال رکھئے گا اور جیسے ہمیں ٹپ ملیے کہ صدقہ آپ نے دینا ہے تو ایریز کا حضرات کو میں اکثر یہ جو ریکمینڈ کرتی ہوں چینی صدقہ دیجئے چینی آپ کسی غریب کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں کچھی مٹی میں ترچی سپرنکل کر دیجئے چینٹیوں بے بھی اور انہیں بھی دعا کریں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے بے زبان جس کو آپ رسک دیں گے تو وہ دعا ملے گی وہاں سے باقی جو ہے اس وقت جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں یا مقدمے جن کے فسے ہیں یا جو بچے ہیں ہائر سٹڈیز کے اندر ان کو ذرا سی ہارڈ ورک کی انڈیکیشن ہے اگلا ستارہ ٹورس یعنی کہ برج سور یہ شکر ہے کہ پہلے آپ کا ستارہ آپ کے اندر انگر غصہ انڈیکیٹ کر رہا تھا لیکن اب دو ستارے آپ کے اندر خوش گمانی ایک اچھے موٹ کی انڈیکیشن کریں جس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ جو خوش فہم ہونا اور خوش امید ہونا یہ بہت بڑی کوالیٹی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں مجھ سے خوش گمان رہی ہے میں آپ کے گمان پورے کروں گا تو جو ہے یہ خوش فہمی ہی آپ کو مزے مزے کی ذرا انحالات سے گزار دے گی ایک اور دو کی تاریخوں میں پیسے آنے کی انڈیکیشن ہوتی ہے تین سے چار کی تاریخ میں ہو سکتا اندرونے ملک اگر سفر کرنا پڑے تو آپ کے نتائج اچھے نکلیں گے پانچ سے لے کے نو ایپرل تک بھی اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم کی انڈیکیشن ہو رہی ہے جوب میں کوئی اچھی خبر سامنے آ سکتی ہے آپ کے لیے صحت جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک شفاہ دیں گے صرف اگر آپ کو کیر کرنی ہے تو اپنے خانہ مال کی یعنی کہ اس میں آپ کو اپنا بیک لاغ رکھنا چاہیے تاکہ کسی بھی وقت آپ کے پاس اپنے خرچنے کے لیے حالات پورے ہوں جیمینائے یعنی کہ برج جوزہ اچھا جی آپ کو اس اطارے انڈیکیٹ کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی ڈیزائر جس کی آپ کوشش کر رہے تھے پوری ہونے کی خبر کوئی نئی سواری کی خوشی کوئی نئی چیز کی خوشی آپ کو اللہ پاک دیں گے لیکن آپ نے ٹریفک کے معاملے میں بہت محتاط رہن ہے سیڑھیاں اترتے چڑھتے ذرا سی احتیاط کرنی ہے لوگوں کو اپنا دشمنی بنانا ایک ستارہ وہاں پہ سپورٹ کے لیے آ گیا ہے لیکن مارس کی صرف بھی اللہ آپ کو بچا کر رکھے یہ پورا ہفتہ نو اپریل تک اللہ کا شکر ہے کہ سب حالات ٹھیک ہیں فانانچلی بھی اگر اندرونے مک سفر کرنا پڑتا ہے گھر والوں کے معاملے میں بھی اس وقت ستارہ ٹھیک ہے لب لائف میں ستارہ بہت اچھا ہے اولاد کی طرف سے ستارہ بہت اچھا ہے صرف جو لوگ شادی شدہ ہیں یا جو لوگ پارٹنرشپ میں ہیں اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا سپاؤس جو ہے آپ سے علیدہ اور جیسے آج کل ہم ڈیورسز کی بہت ریشو سن رہے ہیں اور یہ زیادہ دو تین سٹارز کی ہو رہی ہیں سجیٹیریانز اور جیمینائز رگڑے میں ذرا سے تو آپ کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی اور جیمینائز کا جو صدقہ ہے سفید رنگ کا راشن چینی چاول انڈے اور جو ہے اس میں انڈے سپیشل وہ بھی سفید رنگ میں آتے ہیں یہ بکرے کے ایکل صدقہ ہوتا ہے تو آپ اپنا ریمیڈی اس میں کر دیجئے گا یعنی ایک انڈا ایک بکرے کے برابر انڈے کا جو صدقہ ہے بکرے کے ایکل صدقہ ہے ایکل ہے اس کی ٹپ بھی ہوتی ہے ہم دیا کر دیتے پہلے پرگرم میں اگلا ستارہ آ گیا کینسر یعنی برج سرطان آپ کا صدقہ گوشت بنتا ہے کوشش کیجئے کہ اگر ٹیوزڈے کا دن آپ کو یاد رہجے وانا کسی بھی دن دے دیجئے تو گوشت کا صدقہ ہے یہ والا ہفتہ کیریئر میں اچھی خبریں ہیں دوستوں سے انشاءاللہ جو امیدیں ہیں ان میں بھی اچھی خبریں ہیں صرف یکم اور دو اپریل کا دن ہفتہ سارا اچھا ہے آٹھ اور نو کو اگر اندونے ملک سفر کرنا پڑتا ہے تو آپ نے صدقہ دے کے کرنا جیسے گوشت کا صدقہ آپ کو بتایا گیا فیملی کے ساتھ الائنس اس وقت چیزیں اچھی چلیں گی گھر کو ریڈو کر سکتے ہیں نیا گھر بنانے کی خوشی کی بگننگ بھی ہو سکتی ہے سید کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے اس وقت سب سے ستارے اچھے جا رہے ہیں آپ کے کیریئر ہاؤس کے اندر لیو یعنی برچ اسد اچھا جی جو لیوز ہیں ان کا صدقہ ہے وہ ہے پرندوں کو کوئی بھی آج کل تو بار بار کہا جا رہا ہے پرندوں کے لیے پانی اور راشن کا بندوبست کیجئے گرمی ہے پرندیں بوکل آ جاتے ہیں تو سپیشلی پانی کا تو بندوبست ضرور کیجئے اس وقت کوئی باہر جانے کی خوشی مل سکتی ہے کوئی باہر کا ٹرپ آ سکتا ہے کیریئر میں ایک ستارہ جہاں ریکاورٹ ڈال رہا ہے وہاں دوسرا ستارہ آپ کے لیے اچھی خبریں بھی ہیں یکم اپریل سے چار اپریل تک ستارے تھوڑے سے سوئنگ کریں گے پھر پانچ اپریل سے شروع ہونے والا ہفتہ اچھی اور پوزیٹیو خبریں لے کے آئے گا آٹھ اور نو کو پیسے آنے کی بھی انٹیکیشن ہے اندرونے ملک اگر ٹریول کرنا پڑتا ہے یا اگر آپ دفتر کی کوئی پوسٹنگ چاہتے ہیں تو وہ بھی ستارہ سپورٹیو ہے لوگ لائف میں سے تارہ تھوڑا تھنڈا ہے کوئی بات نہیں محبت کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے پیسے کے بغیر نہیں تو اس سے جو ہے پنچ لائن ہے کہ محبت کے بغیر گزر سکتی ہے پیسے کے بغیر نہیں گزر سکتی ہے اچھی بات کی اچھا تارہ بھی میرا ہے تم چھوڑ دو بس پھر ورگو یعنی بچ سملا ورگوز بھی پرندوں کو دانہ پانی آپ کا بھی وہی صدقہ بنتا ہے تو گرمی ہے پرندوں کا خیال رکھیے اس وقت میں آپ کو اس وقت پیسوں میں خوشخبری ہے ورگوز کو اور جو ہے باہر جانے کے راستے میں جہاں تھوڑی سی رکاوٹ آئی ہے اگر کوئی ویزا اپلائے کیا ہوئے اب دوبارہ کوشش کریں اب ایک ستارہ اچھا آ گیا ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی یکم اور دو کی ڈیٹس اچھی ہیں تین تاریخ سے لے کے ساتھ اپریل تک آپ کو اپنے موڈ سوئنگز کو قابو رکھنا پڑے گا پھر آٹھ سے پھر ایک اچھے ٹائم میں داخل ہو جائیں گے لیکن آپ کو بار بار میں ایک ہی بات ریمائنڈر کہہ رہی ہوں کہ پینک اٹیک انگزائٹی یہ چیزیں آپ کو ابھی بھی بے چین رکھ سکتی ہیں تو صدقہ آپ کو مل گیا ہے آپ نے اپنی رحمتہ یہی کرنی ہے پرندوں سے دوستی کریں ان کی دعا کمائیں اور سب سے اچھے ستارے جا رہے ہیں آپ کے پیسے والے ہاؤس میں لبرا یعنی کہ برچ میزان سندس لبرا کا بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ جو دوسری شادی کے خواہش مند ہیں یا تیسری کے خواہش مند ہیں ستارے پوزیٹیو ہیں اور اس وقت تو سارے حالات ستاروں کی گلکسی آپ کی سپورٹ میں ہیں تو موج کیجئے فائدہ اٹھائیے یہ پیشکش محدود مدد کے لیے آجا چکو بھائی شہریف اشارہ کریں پہلی نہیں ہے کہ نہیں ہے دوسری تیسری پیسے اخراجات تھوڑے سے آپ کو پریشان رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں پیسے آنے رکیں گے نہیں یہ سب سے اچھا سائن ہے یکم سے چار اپریل تک تو سارے ستارے اچھے جا رہے ہیں سب پانچے ساتھ والے دن بھی ٹھیک ہیں آٹھ و نو کو آپ نے اپنا صدقہ لازمی دینا ہے اور آپ کا صدقہ ہے مچھلیوں کو جہاں پانی میں مچھلیاں ان کو کوئی بھی چیز کھانے کی ڈال دیجئے کوئی بھی چاول رو کوئی چیز گوش کے پیسز مچھلیاں خوش ہوں گی اور دعا دیں گی اور کام آسان ہو جائیں گے اگلا آگیا سکورپیو یعنی برج اقرب آپ کا ستارہ جی اس وقت کوئی جوب کی خبر اچھی دے سکتا ہے یا اگزسٹنگ جوب میں بہتری یا کوئی نئی جوب کی آفر ریلیشنشپ میں ذرا سا محتاط رہے گا غصہ حالات کو خراب نہ کرے ایک اور دو کی تاریخ میں پیسے بھی آپ کے ہاتھ میں آئیں گے تین اور سے لے کے ساتھ تاریخ تک کریئر سموتھ جائے گا چیزیں آسان ہوئیں گی چاہے بزنس ہو چاہے آپ کا پروفیشنل کو کریئر جو بھی لائن ہے آٹھ اور نو کو کسی دوست اگر نا امیدی ہوتی ہے تو ذرا اس وقت اس ٹائم کو گزار دیں اس وقت خوش امید رہیے یہی آپ کی فلاہ ہے سب سے پہلے میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کی دعائیں بڑی قبول ہوں گی اور یہ ٹائم نو نہیں یہ ٹائم دس اکتوبر تک آپ کے پاس ہے دعا مانگیے کنیکشن رکھئے ملک کے لیے بھی اپنے لیے بھی شاید آپ کی سنی جائے بے شاید آپ کی سنی جائے اگلا آگیا سیجٹریلز یعنی کہ برج کاؤس اچھا جی ان کا جی جو سب سے اچھے ستارے ہیں وہ آپ کی لف لائف کے اندر ہے بچوں کی سائٹ سے ہیپینس ریلیو اور آپ کا جو ہے لف لائف میں ستارے سپورٹیو اور باقی جوب میں اپنے کو ورکرز سے آپ نے بگاڑنی نہیں ہے کیونکہ بگاڑیں گے کوئی آپ کو دشمن نہ بنے کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے باقی یہ والا ہفتہ جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے کہ ساری ڈیٹس آپ کی ٹھیک ہیں سوائے دس اور گیارہ کی اپریل کی جو ڈیٹ ہے اس میں کوئی خرچے کی ٹینکشن نظر آتی ہے بنتی میں اس وقت دوستیوں سے فائدہ آپ کی ڈیزائر اللہ پاک پوری کرائیں گے آپ کو بھی نئی سواری اگر خریدیں نہیں ہے تو یہ بیسٹ ٹائم ہے اس وقت کوئی آپ کو ہیپینس مل سکتی ہے اگلا ستارہ کیپریکون یعنی کے برج جدی جی کیپریکونینز کے لیے اس وقت گھر کی افراد کی بڑی سٹرنٹھ نظر آتی ہے اپنے رشتداروں سے اپنے گھر والوں سے بچوں والی سائی بچوں کا صدقہ آپ نے دینا ہے اور کیپریکونینز کا صدقہ جو ہے وہ ہے پیلے یہ اورنچ رنگ کی میٹھی چیز جلیبی ہو گئی زردہ ہو گیا لڈو ہو گئے تو آپ یہ صدقہ کر دیجئے انشاءاللہ اس وقت آپ کو مارس کی نحوصت اگر تنگ کر سکتی ہے تو یا محبت والی کہانی میں یا بچوں والے ہاؤس میں باقی یہ والا ہفتہ صرف یکم اور دو کی تاریخ تھوڑی سی صحت میں آپ کو تنگ کر سکتی ہے لیکن تین تاریخ سے لے کے نو اپرل تک ساری ڈیٹس پر ٹھیک ہے کیپریکونینز کو کریئر میں کوئی بریک تھوڑ انشاءاللہ مل سکتا ہے اس کی کوشش کرتے رہی ہے حرکت میں برکت ہے ستارے صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں بینیفٹ مل سکتا ہے بینیفٹ کیلئے کوشش آپ نے کرنی ہے برکت اللہ میں ڈال دیں گے اگلا ستارہ آ گیا ایکویریس یعنی کہ برچ دلو اچھا جی آپ کا یکم اور دو کی ڈیٹ بھی اچھی ہے تین اور چار صد اور نین کی کمی کمر کا عدد یہ چیزیں تنگ کر سکتی ہیں اور پانچ تاریخ سے لے کے نو تاریخ تک بھی ستارے ٹھیک ہیں اس وقت ستارے فیم کی انڈیکیشن کریں کوئیرینز کے لیے کوئی فیم کا رستہ کوئی باہر کا رستہ جو لوگ باہر رس کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں امیگریشن اپلائے کرنا چاہتے ہیں بیس ٹائم ہے نو جون سے ٹائم مزید اچھا ہو جائے گا خانہ مال میں ستارہ انڈیکیشن کرتا ہے کہ پیسے ذرا سا سو سمجھ کے خرچ کرنے یا اخراجات کی زیادی ڈسٹرب رکھ سکتی ہے پائسز آسمانی کانسل کا آخری ستارہ بیس ستارے پائسز کو سپورٹ کر رہے ہیں پیسے کو رولنگ پہ ڈالنے پہ پیسہ کمانے پہ تو اس وقت آپ نے ایفرڈ کرنی ہے ستارے سو فیصد آپ کے ساتھ ہیں باقی اس وقت جو ہے اگر اندرونے ملک سفر کرنا ہے تو صدقہ دے کے کرنا ہے پائسز کا صدقہ بھی مچھینیوں کو صدقہ بنتا ہے آپ کوئی بھی چیز ان کو کھانے کی ڈالیے ان کا تو سائن بھی وہ فش ہوتی ہے باقی جی یکم تاریخ سے لے کے چار تاریخ تک سارے دن ٹھیک ہیں لیکن پانچ چھے اور ساتھ کی تاریخ کو لوگ کرنا ہے اور اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے یا اپنی ہیلتھ کا صدقہ دے دینا ہے آٹھ اور نو کے دن بھی ٹھیک ہیں آپ کو بھی میں پائسز کو بھی کہنا چاہوں گی جو نہیں چاہتے ان کا ریلیشنشپ بگڑے خامد کے ساتھ یا بزنس پارٹنر کے ساتھ نو میئی دو ہزار سترہ تک آپ کا ٹائم ابھی بھی علامنگ ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ پھر آخری لائن ہماری وہی ہے کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے اندازوں کا علم ہے اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس اور سامیہ نڈھا لوگی ہیں لٹرلی میرے لیے بھی سامیہ کے لیے اچھا لیکن سامیہ کیکلی چکے ہم نے آج صدقوں کی بات دی کی مچھلی کا جو اگر کسی نے صدقہ دینا تو کیا طریقہ ہے وہ بتا دے جلدی سے دیکھیں ایک تو بڑے آسان ہے کہ آپ چھوٹا سے ایکوئریم گھر میں بھی پال سکتے ہیں ان کو بچوں کی طرح کیجئے یہ یقین کریں کہ جی بی جی بی سی ریمیڈیز ہوتی ہیں ریمیڈیز کو نسلی کہتے ہیں یہ جو نیگٹیو ستاروں کی ریز آتی ہے جیسے آپ نے سنو اگر سفر کے مہینے میں لوگ کہتے ہیں کہ کتنی بلائیں زمین پہ آتی ہیں زیادہ کالی چیزیں صدقہ دیں ہم اپنے بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آسمانی جو ریز ہوتی ہیں ان کے اگر سے ریمیڈی کی جاتی ہے تو وہ صدقہ یجی اگر آپ نے انسان کو دینا ہے صدقہ بتا کے دینا ہے زکاة اور خیرات کا بتانا ضروری نہیں ہے صدقہ بتا کے دیں اور موسٹ آف دی ٹائم ہوتا ہے کہ صدقہ لینے والے نئیوتے سے سپیشلی ہمارے ہاں یہ بلیو ہے کہ سید کو صدقہ نہیں دیا جاتا تو اکثر لوگ صدقہ نہیں لیتے تو پھر وہ یہ ہے کہ آپ مچھنیوں کو ڈال دیں کسی کا پرندے آ جاتا ہے سفید چیزوں کا جو صدقہ ہے وہ انڈے کا آپ کہہ رہی ہیں کہ سب سے بہتری ہے بکرے کے برابر اور پیلی چیزوں کا آپ نے کہا ہے اس میں زردہ اور وہ کیپریکونینز کے لیے ہے زردہ ہو گیا لڈو ہو گیا اس میں جلیبی ہو گیا یہ کیپریکونینز کے لیے میں نے اس لیے ہمیں آج یہ ڈسکس کیا کہ بہت سارے لوگ ای میل بھی کر رہے تھے اور ہم سے جو ملاقات کرتے ہیں یا ویکنڈ شو کی بات کرتے ہیں تو کہہ رہے تھے کہ سامیہ ذرا صدقہ کا بھی بتائیں کہ کون کون سا سٹار تو ہم ہر ہفتے آپ کوشش کریں گے آپ کو بتاتے رہیں کیا کیا کچھ اس میں ایڈ کیا جا ستمt ہے اچھا جی چکو بھائی ہمارے ساتھ مشاہت ہے جہ نیپا جہو ہے ہاں стрیچ کر رہے ہیں کیا جانا ہالی میں resurrection ایک میرے ساتھ ہالی میں رلیز ہوئے ہوئے سن یارا تو میرے ساتھ سنو کا کرنے کا ہے تو میں وہ آپ کو سناتے ہیں and it's a beautiful beautiful song international platform سن یارا سن یارا غم خارا دلدارا سن یارا غم خارا دلدارا ہر ویلے میرے محبوبا اندک دروان اے ہو جی کردا اندک دروان اے ہو جی کردا یار باجوں یار جہنک تے بھی نہیں مل سکدا جہنک تے بھی نہیں جہنک تے بھی نہیں مل سکدا جہنک تے بھی نہیں موسیقی 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 ہوتا ہے یہ نظر سے بھی آپ کو بچاتا ہے نیگٹیو انرجیز ہمارے آس پاس پوزیٹیو اور نیگٹیو انرجیز ٹریول کر رہی ہوتی ہیں یہ جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ مو سے ہمیشہ اچھی بات نکالیں اس کی کیا سائنس ہے کہ جب آپ مو سے بری بات نکالتے ہیں تو جو ایول انرجیز ہوتی ہیں وہ آپ کا ایمان کمزور کرنے کے اس بات کو پورا کرا دیتی ہیں تو پیز اگر ذہن میں جب بھی اچھی اور بری بات آپ کے دماغ میں اپنے وہم کو اپنے خوف کو اور اپنی بات کو تو ایسے وجہ سے پروں کے پرندوں پر پہلے وزن تھا پر کسی نے وزن اٹھا دیا اس کو پر لگ گئے آپ کی وہ بات آپ نے دیکھو کہ بری بات یہ اکثر پوری ہو جاتی ہے میں وہی کہنے لگی تھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں والی بری بات کی چک ہو گئی آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے وہم کرتے ہیں آپ کبھی نظر لگی ہے بچپن میں نظر لگیتی ہے نظر بات بہت بری چیز ہے اور بچپن میں آپ کی نظر اتارہ کرتے تھے بڑے بزرگ سندس ہمارے قرآن میں ہر چیز کا حل ہے نظر کالے کوئی آپ کو کہے کہ فلان اس کا اتارہ کرے گا یہ نہیں ہوتا صرف آپ نے اس کی پروٹیکشن سے خود کو بچانا ہے اچھا اتاریں کیسے نظر کیسے اتار کرتے ہیں دیکھو دو تین ایک میں ہمیشہ کہتا ہوں جسے سٹون جو ہوتا ہے وہ بھی پروٹیک کرتا ہے جو آپ کا برد سٹون ہوتا ہے وہ بھی پروٹیک کرتا ہے دوسرا صدقہ تیسرا قرآن کے اندر ہی سارے حل موجود ہیں بہت آسان ہے آپ کیا یا پانچ منٹ نہیں لگے گئے اکیس بار الحمد شریف آمین تک پڑھ لیجئے بری سے بری نظر کی پروٹیکشن ہے وہ چھوٹا سا ٹوٹتا ہے وہ وہ بری سے بری نظر کو آپ تو وہ بچا کے رکھیں گے یہ پڑھ کے طریقہ جو ہمارا سکھایا گیا کہ حاطبہ آپ پوری اپنے آپ کو اللہ کے حصار میں دے دیجئے اور آخری زمانے کہتے ہیں کہ جب یہ نظر اتنی حسرتیں لوگوں کی بڑھ جائیں گی آپ نظر غائب کی بھی لگتی ہے سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہے اس انسان کا تو آپ کو ہر وقت اللہ سے پناہ مانگنی ہے اس کے لیے اور وہ کہتے تھے کہ نظر سے انسان مر بھی جائے کریں گے جب آخری زمانے آئیں گے تو آج کل مارس فال میں ہے جیسے آج ہم نے صدقے بھی ہر سٹار کے ساتھ بتائیں آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو ساتھ سے فیمشن دیتے رہیں اکیس اپرل تک مارس فال میں ہے حسب توفیق اللہ میاں کو آپ کی نیت کی منظوری چاہیے اللہ میاں نے آپ کا وہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے اتنا صدقہ نکالا یا اتنا نکالا یا بکرا ہی دینا ضروری ہے ایسا بلکل نہیں ہے اس کو آپ کی نیت کی منظوری ہے تو جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے حسب توفیق اپنی جیب سے نکالی ہے اور جو ہے اپنی اس کے لیے کہ یہ رد بلا کہا گیا ہے اکیس اپرل تک تو بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے بعد پھر مارس کچھ عرصے کے لیے ٹھیک ہوگئے پھر فال کرے گا تو ساتھ ساتھ انفرمیشن آپ مجھے یاد کرا دیتی ہیں بلکل تم لوگوں کو کمورے کر رہتے ہیں مجھے پتا ہے آپ پہ اتنا مجھے ہمیشہ اعتماد رہا ہے کہ میں اگر سامیہ کو کچھ کہوں گی کشی سو ماشا اللہ ماشا اللہ نالجیبل کہ میں ان کو اگر کچھ کہوں گی بغیر بتائے بھی تو یہ وہ جواب دے دیں گی اب اسی ایک نالج ہے ایک تجربہ ہوتا ہے اچھا سامیہ سفید چیزوں کی بھی ہم نے باقی لیا اچھا گھروں کے اندر مائیں اور دادیاں وہ لال مرچیں وارتی ہیں اوپر وہ وہ طریقہ کیا ہے میں اس کو ہم بدت میں شمار لوگ نہ کر دیں لیکن یقین کریں کہ پونسٹون کی طرح آپ ٹھیک ہوتے ہیں اچھا واقعی نہیں جیسے پونسٹون 20 منٹ میں ٹھیک کرتی ہے اس طرح آپ 20 منٹ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں مرچیں ہو گئی پانی سے بھی لوگ اتارتے ہیں نمک سے اتارتے ہیں تو وہ جو ہے یہ پونسٹون کی طرح دوائیل پانسٹون کی طرح میری نالیم اتارتی ہے میری نالیم اتارتی ہے وہ میڈیسن کی طرح آپ کو ٹھیک کرتی ہے تو یہ ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے آپ کے اوپر لیکن اپنی پروٹیکشن اگر اللہ سے کرتے رہیں گے تو نظر لگے گی ہی نہیں آپ اللہ کی پناہ میں جب رکھیں گے خود کو ایون انرڈی سے خود کو بچانا ہے اور ایون انرڈی سے ہمارے آس پاس پھیل رہی ہوتی ہیں تو میں بار بار یہ آپ سے کہتی ہوں کہ برا خواب اگر آئے یا برا خیال آئے اس کو الفاظ مت دیجئے اپنی وہم کو زبان مت دیجئے برا خواب آئے تو بتانا نہیں چاہیے اور اچھا خواب بھی آئے نہیں بتانا چاہیے کیونکہ وہ پتا نہیں اللہ کی کس چیز میں مرضی ہے برا تو بلکل برا مد بولیے نا مو سے کیونکہ آپ صرف اللہ سے پناہ مانگ لیں برا خواب اگر آئے نا آپ کی فیلن ہے کہ بری ہے آپ صبح اٹھئے یہ آثنٹک طریقہ ہے کہ آپ دو نفل پڑھ کے آپ نے صرف اللہ میاں سے درخواست کرنیے کہ اس کی تعبیر میرے حق میں نیک کر دیجئے اور کچھ پیسے خیرات کر دیجئے آپ نے کوشش نہیں کسی کو سنانے کی کیجئے جب اللہ نے ایک کے حوالے آپ نے اس کو کر دیا تو پھر آپ کو مایوس ہونا ہی نہیں ہے اچھے سامنے ایک میں ٹاپک آئندہ پروگرام کہاں خوابوں کے بارے میں بھی رکھنا چاہوں گی لیکن نہیں مگر تھوڑا سا ٹائم ہے میں پس دو تین منٹ میں تھوڑا سا ایک چاہتے ہیں میں تھوڑا سا چاری ہوں کیونکہ اب خوابوں کا بھی تذکرہ ہوا چھوٹی چھوٹی سی میں ٹپس چاہوں گی جو اکسر لوگوں کو خواب آرہے ہیں پانی کا خواب میں دیکھنا ٹھہرے ہوئے پانی بہت پیارا خواب ہے ٹھہرہ ہوئے پانی دیکھنا آپ کو رزق میں فراوانی کی انٹیکیشن ہے ٹھہرہ ہوئے پانی دیکھنا اور سم ٹائم دیکھوڑ جوتے ہی لوگ کہتے ہیں جوتہ اگر عورت دیکھے تو میاں ملتا ہے نہیں اگر آدمی دیکھے تو بیوی ملے گی بیوی اگر عورت لڑکی دیکھے تو اس کو خامد ملے گا تو یہ خامد کی انٹیکیشن ہوگی ہے اچھا اور اگر پانی ٹھہرہ ہوگے اس کے علاوہ اگر توفانی بارش والا پانی دیکھیں وہ اس کا صدقہ دیجئے اس کا صدقہ دینا ہے اس کا بھی کوئی خاص صدقہ ہے خوابوں کا صدقہ بھی جیسے ہر سٹار کے ایک اپنی صدقہ ہے آپ خوابوں کا تو صرف کچھ پیسے خیرات کردی خواب کے لیے یعنی خواب میں جا کے آپ کہیں کہ یہ گاڑی میں نے تمہیں دی جائے کچھ جو ہے کچھ پیسے خیرات کردی سامپ کا خواب کے اندر دیکھنا ہے سامپوں کا بھی ہر سامپ خطرے والا نہیں ہوتا اگر آپ کے گرین سامپ دیکھا ہے تو وہ بزرگی ملنے کی نشانی ہوگی کہ آپ کے ایمان میں مزید اللہ پختگی بڑھاتے ہیں اگر آپ نے گرین سامپ دیکھا ہے وائٹ سامپ بھی صرف کالا سامپ جو ہے وہ نشانی ہے کہ آپ کے پیچھے ایول انرڈیز ہیں اور جو ہے آپ کے چھپے دشمنوں کے انڈکیشن ہیں لیکن اس کے بھی بہت سارے معنی ہے ایون آپ اچھا جو خواب آپ صبح جلدی کے وقت اٹھ جائیں آپ اور تلو افتاب کے وقت جتنی جلدی خواب ہوگا اتنی جلدی اس کی تابیر پر ہوگی اور جو آدھی رات کا دیکھا وہ خواب ہوگا اس کی تابیر اتنی ہی لیٹ ہوتی جائے اچھا جو لوگ دوپہر کو دیکھ رہے تھے خوابوں کا نہیں نہیں بس تلو افتاب خیال ہوتا ہے خیال ہوتا ہے وہ جو سوچ رہے تھے اچھا میں نے یہ بوچھنا تھا کہ اگر آپ خواب میں خورا کرکٹ دیکھیں تو اس کا کیا مقصد ہوگا کیا دیکھیں خورا کرکٹ دیکھیں گند دیکھیں اس کا کیا مقصد ہوگا صرف اس میں آپ کو ایک انڈکیشن ہے کوشش کرلیں کہ کچھ ایسا باوضو رہی ہے صرف ایک انڈکیشن ہے آپ کو کیا آپ کو وہ بھی ہوشنک آئیے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں جو سامیہ پروگرام اور ہماری پلاٹفارم کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دے سکیں اور ہمیشہ ہم لوگ یہیں کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے کام میں برکت لے کے آگا آئی ہوپ آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا مہدی حسن خاص آپ کی اگین بات اگر ہم کریں مادم نور جہاں کی بات کریں تو ایک پروگرام کے اندر ان دونوں ہستیوں کا تذکرہ کرنا مکمل کرنا ناممکن ہے لیکن آج ہم نے کوشش کی ویکن شوک اس پلاٹفارم کے ذریعے کہ ان دونوں لیجنز کو ٹریبیوٹ پیش کریں میں چھکو بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی تینکیو سو مچ چھکو بھائی یہ نام رہا لگتا ہے مشکل سے یاد کی ہے اور پڑا پڑا اس کو بول دیا غلطی نہ ہو جائے سامیہ کا میرا پتا ہے کہ غلطی نہ نہ ہو جائے مارکے میں میں ہوتا ہے کہ میں صحیح پروناؤنس کروں مجھے نئے بار بار گیادر صحیح پروناؤنس آتنے کرنا but thank you so much it was a pleasure having you میرے وکیسٹرہ میرے بینڈ کے لیے بھی آپ بیلکم ان کو دوبارہ کریں thank you so much کہ انہوں نے بھی بہت اچھا پرپارم کیا شہری اور گلاب کا میں شکریہ دا thank you so much نشو جی اور ندیم صاحب all time favorite ندیم صاحب اور نشو جی کے لیے بھی clap ہو جائے میرے بہت ہی favorite ہیں یہ اور گانا بہت ہی خطصورت ہے جی چلو کہیں دور یہ سماج چھوڑ دیں اور یہ گانا جو ہے مہدی حسن خان صاحب اور مالا جی نے گائے جی جی شروع کر دیجے آپ جی چلو کہیں دور یہ سماج چھوڑ دیں چلو کہیں دور یہ سماج چھوڑ دیں دنیا کے رسم مہرباش تھوڑ دیں سب سے نرالی ہو ہماری دستہ سب سے نرالی ہو ہماری دستہ پیار کی کہانیوں کے رکھ موڑ دیں چلو کہیں دور تم سے ہی میری زندگی ہے میری جاہاں تم نے سجایا آرزوں کا جہاں مجھ پہ ہمیشہ یوں ہی رہنا مہرباہ تم نہ بدلنا لاکھ بدلے یہ جہاں تم نہ بدلنا لاکھ بدلے یہ جہاں چلو کہیں دور یہ سماج چھوڑ دیں چلو کہیں دور یہ سماج چھوڑ دیں دنیا کے رسم مہرباش تھوڑ دیں سب سے نرالی ہو ہماری دستہ سب سے نرالی ہو ہماری دستہ پیار کی کہانیوں کے رکھ موڑ دیں چلو کہیں دور دل پہ زمانے کا نا پہرا ہو جہاں آجا بس آلے اپنی دنیا ہم وہاں ایسی دداؤں میں بنا لے آشیاں اپنی زمین ہو اور اپنا آسماں اپنی زمین ہو اور اپنا آسماں چلو کہیں دور یہ سماج چھوڑ دیں چلو کہیں دور یہ سماج چھوڑ دیں دنیا کے رسم مہرباش تھوڑ دیں